السلام علیکم اور اہل عباد پر مختان باننا یہ آپ کی خبرت میں بیان ہو چکا چھٹا جو ہے مختلات میں سے وہیں سر کو پانی میں ڈگونا اگر روزیدار چانگوش کر سارا سر پانی میں ڈگو دے تو خواہ اس کا باقی بدن پانی سے باہر رہے مشہور قول کے بنا پر اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے لیکن جو جدید مسائل آئے ہیں اس میں اس مسئلے میں آپ نے احتیاط واجب لگائی ہے اور ان کے لحاظ سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے سر پانی میں ہونے سے ساتھوں میں ازان صبح تک جنابت حیض اور نفاظ کی حالت میں باقی رہنا جیسا کہ اس سے پہلے آپ کی خدمت میں ارز کیا ہے کہ اگر رات میں کوئی شخص مختلف ہو جائے نجس ہو جائے اس کے پر غصر واجب ہو جائے تو وہ کیا کرے اگر رات میں کسی بھی وقت غصر واجب ہوتا ہے تو اسے ازانِ صبح سے پہلے پہلے غصر کر لینا ہے اگر ازانِ صبح سے پہلے پہلے غصر نہیں کرتا ہے تو پھر اس لن کا روزہ نہیں ہوگا اس کو قضاء بھی کرنا ہوگی کفارہ بھی دینا ہوگا مگر یہ کہ وہ سوتا رہ گئے اب وہ رات کو سویا لیکن سہری میں اٹھا ہی نہیں یہاں تک کہ ازان ہو گئی اور سہری ختم ہو گئی ازان ہو گئی اور پھر آگ کھلی اب کیا کرے اس صورت میں کوئی گرش نہیں ہے وہ جب تو اس کی آگ کھلی ہے دن میں کسی بھی وقت کو غصر کرنا چاہے غصر کر سکتا ہے جتنی جلدی کر لے تو اس اتنا اچھا ہے اور اس دن کے روزے کو پر کوئی اثر نہیں پڑے اس کا روزہ صحیح ہے اگر پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے تو روزہ صحیح ہے کیونکہ تین مرتبہ پہلی مرتبہ سویا پھر اس نے یادہ کیا رہے کہ مٹ جائیں گے پھر اٹھا پھر نہیں اٹھا پھر تیسری مرتبہ ہوا ایسا اس صورت میں پھر اس کے پر تضال ہو جاتی ہے اور توفارہ بھی ہوتا ہے تیسری مرتبہ اٹھے اور پھر انسان جانتا ہو کہ ہاں آو اگر سوئے گا تو تب اس کے اوپر روزہ اٹھا بھی ہے پھر اٹھا بھی ہے اس صورت میں اگر پہلی مرتبہ ارادہ کر کے رات وہاں کھلی اس نے ارادہ کیا کہ ہمارا مکمل ہو گیا مضبوط ارادہ ہے انشاءاللہ ہم صبح سری سے پہلے ایساں سے پہلے پہلے ہم گوستر کر لیں گے لیکن وہ سوطہ رہ گیا اس میں کوئی روز نہیں ہو سوطہ صحیح ہے جی آپ ایکلو سکتے ہیں جی جی پرمائیے ہاں اگر کوئی شخص شروعہ کوئی ڈاؤڈ آپ کو انہیں پہلے ہی آپ کو بتایا کہ اگر کوئی بھی آپ کو شخص شروعہ ڈاؤڈ مسئلہ سمجھ بھی نہیں آیا ہے تو آپ معلوم کر سکتے ہیں بغیر کسی چھٹ کے بغیر کسی ڈر کے بغیر کسی خوف کے بغیر کسی شرم میں اس لئے کہ مسئلہ میں کوئی شرم نہیں ہوتی ہے وہ ایک مسئلہ ہو کر رہا ہے تو اسے درد پوچھیں کہ تب ہی معلوم ہوگا اور اس سوال کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کا سوال ہوتا ہے وہ سب کو معلوم ہو جاتا ہے تو بغیر کسی خوف کے سوال ہوتا ہے تو اگر انسان صبح تک ارزان صبح تک چنابت یا کوئی عورت حیض نفاس اور حیض اور نفاس کی خیالت میں اس وقت تر باقی رہے تو اس عورت میں اس کا حرصہ باقی ہو جائے گا آٹھنی چیز ہے خوپنا یعنی اینمہ دینا میں نے ارز کیا تھا کہ پہلے ہم دور سے ہوتا ہے لیکوڈ چیز سے اینمہ دیا جاتا تھا لیکن ابھی لیکوڈ سے کم ہو گیا ہے اور ابھی کیپسول گر آتے ہیں اور کیپسول سے انہمہ دیا جاتا ہے کیپسول سے انہمہ دیا جاتا ہے وہ مکروح ہے روزے کے علم میں اس سے روزہ باطل نہیں ہے روزہ صحیح رہے گا اینمہ شاید آپ سمجھتے ہیں جو ان لوگوں کو قبض ہو جاتا ہے معلوم ہے کہ تین دن چار دن پانچ دن ان کو ٹوائلٹ نہیں ہوا تو اس صورت میں اس کو ایک لیکوڈ انگر ڈالا جاتا ہے اور اس کو اینمہ ہوتا ہے وہ عمل برا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ قبض کی صورت ختم ہوجاتی ہے معلوم ہے چھے چھے دن وہ لیٹنگ نہیں گئے ساتھ ساتھے نہیں لیٹنگ گئے تو اس میں اینمہ ہوتا ہے وہ پہلے لیکوڈ کی صورت میں ہوتا تھا کہ وہ لیکوڈ اندر ڈالتے تھے سابن گھرش پانی وغیرہ ہوتا تھا اس طائب سے اور وہ اندر ڈالتے تھے اس کی بنیاد کے اوپر بیٹس ساف ہو جاتا تھا لیکن ابھی وہ کیپسول والا ہے سلسلے میں آ گئے ہیں اور وہ کیپسول اندر ڈالتے ہیں اس کی صورت میں اس کی وجہ سے ٹپس ختم ہو جاتا ہے اس کو اینمہ ہوتا ہے تو پہلے لیکوڈ سے یہ لیکوڈ والا ہے اس سے روزہ پاتے ہو جائے گا لیکن یہ تو کیپسول والا ہے اس سے روزہ پاتے نہیں ہوتا ہے یہ صرف مقروع ہے نمی اور آخری چیز ہے ٹیئر کرنا ٹیئر کے مطلع تاکی خدمت میں اس کیا تھا کہ ٹیئر کرنے سے روزہ پاتے ہو جاتا ہے ٹیئر ہونے سے روزہ پاتے نہیں ہوتا ہے شروع میں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ آمدھو اس لکھر بہت سرکاتی نہیں ہوتے ہیں ہماروما میں رات کو کھا لیا اور صبح وہ کھٹی ڈکا رہے آ رہی ہیں یا تبیت عجیب سے ہو رہی ہے اور ایسا ہوا ان کو پیئر ہو گئی اگر ٹیئر ہو گئی تو اسے روزہ پاتے نہیں ہو گا لیکن ہاں چانگوش کا ایسا کچھ کیا ہے کہ جسے ٹیئر ہو جائے تو پھر روزہ پاتے ہو جائے گا اگر ٹیئر کی ہے اس نے تو روزہ پاتے ہو جائے گا اگر ٹیئر ہو گئی ہے تو اسے روزہ پاتے ہو گئی ہے تو اسے روزہ کو پر کوئی بسر یا فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ کن اس کے بعد دوسرے مسائل آپ کی طرف پر پر آنگے بر محمد وآلہم صلوات